حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ میں اسلام کے تیسرے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آج بھی باقاعدہ جائدات ریجسٹرڈ ہے اور آج بھی ان کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبوت کے تیرمے سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے مدینہ میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی سارے شہر میں صاف اور میٹھے پانی کا صرف ایک کنوہ تھا اس کا نام بیار رومہ تھا کنوہ کا مالک ایک یہودی تھا وہ پیسے لیے بغیر اس کنوہ سے پانی نہیں لینے دیتا تھا عثمان نے یہ کنوہ مسلمانوں کے لیے خریدنا چاہا یہودی فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا بڑی مشکل سے بارہ ہزار درہم میں کنوہ کا آدھا حصہ بیچنے پر رضامن ہوا یہ اس طرح تیہ ہوا کہ ایک دن یہودی کی پانی لینے کی باری ہوگی ایک دن سیدنا عثمان کی جس دن سیدنا عثمان کی باری ہوتی تھی مسلمان اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ دو دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا جب اس یہودی نے دیکھا کہ اب اسے کنوہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس نے کنوہ کا باقی نصف حصہ بھی فروخت کر دیا یہ حصہ بھی سیدنا عثمان نے خرید لیا اور سارا کنوہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا وقت گزرتا گیا اور یہ کنوہ مسلمانوں کو سراب کرتا رہا یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کنوہ کے ارد گرد خجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھوال ہوئی بعد ازاں آل سعود کے دور میں اس باغ میں خجور کے درختوں کی تعداد تقریباً پندرہ سو پچاس ہو گئی حکومت وقت نے اس باغ کے گرد چاردیواری بنوائی اور یہ جگہ مینسپلیٹی میں حضرت عثمان کے نام پر ریجسٹرٹ کر دی وزارت زراعت یہاں کی خجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی چلتے چلتے یہاں تک اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلوٹ لیا گیا جہاں فندق عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوتل تعمیر کیا جانے لگا اس رہائشی ہوتل سے سالانہ پچاس ملین ریال آمدنی متوقع ہے جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت اتا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا حضرت عثمان کا اکاؤنٹ یہاں بھی موجود ہے اور وہاں بھی موجود ہے جہاں ہم سب کو بلاخر جانا ہی ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانے اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی جنہوں نے اللہ عز و جل کو کرز دیا اچھا کرز اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گناہ بڑھا کر لٹایا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے